اپی انڈیپینڈنس ڈے آج انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر میں ریویو کرنے جا رہی ہوں مریم پرویس کاسمیٹکس کی جو آئی شیڈو پیلٹ ہے اوکی گائز تو میک اپ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا فانگڈیشن سے اور کنسیلر ایز یوزرل آپ جانتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یوز کیا ہے فیس پاوڈر جو کہ میں نور میں جن میں یوز نہیں کرتی ہوں سفورا کا بلوش آن تھا ہائی لائٹر اور اب سٹارٹ کرتے ہیں باؤنٹی کاسمیٹکس کا میک اپ آئی میک اپ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا ڈیپ میٹ کلر سے جو کہ میں اس وقت اپلائے کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے اپلائے کے گلو کلر جو کہ بہت ہی زیادہ گلو ہی تھا یہ مجھے بہت پسند ہے یہ کلر بائی دو وے اینڈ گائز اس کے بعد پھر میں نے یوز کیا ہے پاوپ کلر جو کہ شائنر ہائی لائٹر کلر تھا اور اس کے بعد پھر لش کلر سے میں نے لائنر کریٹ کیا ہے اور اب میں مسکارا یوز کر رہی ہوں جی گائز تو باؤنڈی آئی شوڑ پیلٹ کا ریویو کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام نہیں تھا کیونکہ اس میں کچھ کلرز بہت ہی زیادہ ڈیفائن اور آؤٹ کلاس تھے جس میں گلو کینڈی پیٹلز رسٹ گرین وائن اور سٹون کلر اور موسٹ اپورٹنٹ بیوٹی مجھے یہ والے شیڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند آئے ہیں اور گائز ان کا جو ایفیکٹ تھا وہ لانگ لاسٹنگ تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں نے آؤٹسائیڈ ریکارڈ کی ہے اور میری بیس کے ساتھ یہ جو آئی شیڈز تھے یہ بالکل بھی ملٹ نہیں ہوئے سٹیبل رہے اور کافی دیر ان کا ایفیکٹ رہا اور بہت ہی زیادہ مجھے پسند آئی ہے آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا thank you so much اللہ حافظ